فوجی افسروں کی جناب انٹری ہوئی ہے یہ خبر آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو دی تھی آل پاکستان مسٹم لیگ اس کو ختم کر دیا ہے میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ ڈیل کی تحت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی ایس پارٹی چھوڑنے کا جناب اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما پانچ ماہ رو پوش ہونے کے بعد اب وہ منظر عام پر آئے ہیں خاور مانکہ کا انٹریو بھی بہت جلد آنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ریجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک تو ہم نے آپ کو خبر دینی ہے فوجی افسروں کی جناب انٹری ہوئی ہے یہ انٹری کہاں سے ہوئی ہے اور خبر جو ہے وہ بالکل ٹھیک نکلی ہے یہ خبر آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کو دی تھی اس کی ساری ریٹیز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی انٹریسٹنگ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ون بلین سبسکرائبز کے ٹارگٹ تک ہم رما دما ہیں اور آٹھ لاکھ سترہ ہزار سبسکرائبز کے فگر کو بھی ہم کراس کر چکے ہیں انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں کے اندر یہ ٹارگٹ بھی جو ہے وہ ہم ضرور اچیف کر لیں گے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا سب سے پہلے دو بات جناب بڑے ٹاکرے کی جو آج ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے ورلڈ کپ کے اندر اور یہ وہ میچ ہے جو میرا خیال میں فائنل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے لیے اور دونوں ملکوں کی جانب سے ان کے عوام کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ میچ نہیں ہارنا پاکستان کا ورلڈ کپ کے حوالے سے ریزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا سات سفر کا ریزلٹ ہے ونڈے انٹرنیشنلز کے ورلڈ کپ کے حوالے سے لیکن ہسٹری ہوتی ہی توڑنے کے لیے ہے تاریخ جو ہے اسے خراب کرنا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن تو یہ سپل ٹوٹا ہی ہے تو آئے ہوپ کہ اب یہ موقع آگیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو اور اگر بھارت کے اندر ہی آر آ کے آئے تو پھر کتنا زبردست ہو لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے بیسٹ آف لکٹو ٹیم پاکستان لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو سابقہ کپتان بھی ہیں اور جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے وہ اس وقت اڈیالا جیل میں ہیں اور اگر میرا خیال میں کم از کم اس میچ کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے اس کے لیے اڈیالا جیل میں ایک بڑی سکرین کے اوپر انتظام کیا جائے اور دیگر قیدیوں کے ساتھ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ میچ دیکھیں تو میرے خیال میں تفسرہ بھی بڑا زبردست ہو سکتا ہے اور ایک اچھا لائٹر موڈ کے اندر میرے خیال میں ایک ایونٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سیاست ایک جگہ سارا کچھ ایک جگہ لیکن عمران خان صاحب ہیں تو ایک فارمہ کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کے تو اگر ان کے لیے انتظام ہو جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا رہے گا اچھا جی سلمان احمد صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے سرگرم کارکن انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا there is massive pressure on آسیم منیف جو مورے ہیں stakeholders ہیں ان کی جانب سے بڑا pressure ہے آرمی چیف کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب کو release کرو اب یہی چیز اگر دوسرے وہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں table کی دوسری طرف سے بیٹھ کے دیکھیں تو table کی دوسری طرف اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں تو پھر یہ بات تو وہی ہو جائے گی کہ جناب بیرونی سازش اور باہر کے لوگ ہم کوئی غلام ہیں کہ باہر کے لوگوں کی باتیں مانیں تو میں اس وقت بھی یہ کیسا تھا international national diplomacy international politics کوئی اور چیز ہوتی ہے ورنہ آپ کہنے کو تو یہاں پہ اگر یہی آسیم منیر صاحب جو آرمی چیف ہے اگر وہ یہ tweet پڑھ رہے ہوں سلمان احمد صاحب کی تو وہ بھی آگے سے کہیں گے کہ جناب میں باہر والوں کی کیوں مانوں میں تو یہاں پہ قانون کے مطابق ہی چلوں گا اور قانون کے مطابق تو عمران خان صاحب کا trial چل رہا ہے تو آپ کس چکر میں اس قسم کی tweetیں کر رہے ہیں لیسے میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے cause کو جتنا نقصان یہ باہر والوں نے پچایا ہے نا اور جتنے معاملات وہ لوگ خراب کر رہے ہیں یہ جتنے بھی باہر بیٹھے میں ہیں لانڈیل پاڑے اور سارے کے سارے جو باہر باہر سے بیٹھ کے tweets کرتے ہیں وی لاکس کرتے ہیں سب سے زیادہ damage ان لوگوں نے کی ہے اور میں آپ یقین کیجئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے جیڑے باہر بیٹھے ہی اپنے ڈالر کمانے کے چکروں کے اندر اپنی viewship صرف increase کرنے کی خاطر اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا آپ پہ پارٹی کا بیڑاغر کوئی آتا ہے کیونکہ انہوں نے تو فیس نہیں کرنا یہ ارام سے اپنے comfort کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان ملکوں کے اندر اپنے ان گھروں کے اندر ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے یہاں پہ جو کارکن ہے یہاں کے جو لیڈر ہیں مشکلات ان کے لیے ہوتی ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی کہانی میں آپ کو تھوڑی دیر میں سنانے لگوں ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اچھا جی اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایکٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کر دی گئی ہے یہ درخواست جو ہے وہ شاہد رانہ ایڈوکیٹ نے وفاق کو فریق بناتے ہوئے دائر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل ایک سو بانوے کے تحت پریکٹس ان پوسیجر قائدے بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے پریکٹس ان پوسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ رولز کا اختیار مقننہ کو دے دیا گیا ہے یہ ہم نے آج سے پہلے جب یہ فیصلہ اس کا آیا تھا اور میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو شاہد رانہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو ضرور چیلنج کروں گا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو چیلنج بھی کر لیا ہے الیکشن کمیشن ہے جناب پرویز مشرف صاحب کی جو جماعت تھی آل پاکستان مسلم لیگ اے پی ایم ایل اس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے ریجسٹریشن اس کی ختم کر دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں آل پاکستان مسلم لیگ انٹرا پارٹی الیکشن تنازع سے متعلق الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کا کوئی پارٹی عودے دار نہیں ہے آل پاکستان مسلم لیگ کا اب کوئی وجود نہیں ہے اے پی ایم ایل چار سال سے پارٹی احساسوں کی تفصیلات بھی جمع نہیں کروا سکی آل پاکستان مسلم لیگ کو ڈی لسٹ کیا جاتا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ خودساختہ پارٹی عودے داران کی جانب سے انتخابی نشان کی ترخواست مسترد کی جاتی ہے اے پی ایم ایل کا انتخابی نشان اقاب اب مختص ہونے کے لیے دستیاب ہے لیے ذہن میں رکھئے گا یہ جو اقاب ہے یہ استقام پاکستان پارٹی نے مانگا ہوا ہے تو اب چونکہ یہ اویلیبل ہو گیا ہے اس سے پہلے اس کو چیلنج کیا گیا تھا اب یہ اویلیبل ہو گیا ہے تو موسٹ پرابلی شاید یہ استقام پاکستان پارٹی کو جاری ہو جائے گا لیکن ایک منٹ کے لیے اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں یہ پرویز مشرف صاحب کی آخری نشانی تھی پرویز مشرف صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے میں کوئی اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن obviously he was a dictator اور انہوں نے بعد میں یہ سیاسی جماعت بنائی تھی اور ان کے ذہن میں یہ تھا اپنے فیس بک کے لائکس کو دیکھتے ہوئے کہ جب میں پاکستان میں لینڈ کروں گا تو ایک جمع غفیر مجھے لینے کے لیے آیا ہوگا لیکن جب وہ آئے تھے تو ان کو بڑی ہی ناومیدی ہوئی تھی صورتحال کو دیکھ کے تو ultimately ایک اور فوجی dictator کا جو آخری نشان تھا اب وہ بھی پاکستان کی جمہوری ادارے سے جو ہے وہ مٹ گیا ہے لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی جمہوری تاریخ کو جو ہے وہ آپ مٹا تو سکتے نہیں ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا کس طرح انہوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ تک جو ہے بلکہ اس سے بھی آگے تک جو ہے وہ برقرار رہے اور صدر کے عوضے کے اوپر جو ہے وہ بلکہ باوردی صدر کے عوضے کے طور پہ بھی انہیں نے اس عوضے کو سنبھالا تو ایک معاملہ یہ ہے اچھا جی بائیس ستمبر کو ہم نے جناب آپ کو ایک خبر دی تھی ہمارے کبوتر یہ خبر لے کر آئے تھے بڑی اسکروسیو نیوز ہم نے آپ کو دی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب نے جو ہے وہ آٹھ فوجی افسران کی جو خدمات ہیں وہ مانگی ہیں اور آٹھ فوجی افسران جو ہیں وہ انقریب نیب کو جوائن کرنے والے ہیں میں نے اس دن کیا خبر دی تھی بائیس ستمبر کو سنیے گا ذرا یہ ایکسکلوسیو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کبوتر کی یہ خبر ہے اور پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے اب یہ اس خبر کو بریک کرنے جا رہا ہوں آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے نیب کی جانب سے Pindigo یعنی GH Q کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں آٹھ مختلف آفیسرز جو ہیں ہمیں چاہیے اور وہ آٹھ مختلف آفیسرز کون ہیں ہم ان کے رینٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک میجور جنرل دو گریگیڈر دو کورنر اور تین میجر اور میری قرآر کے مطابق اگلے دس پندرہ بیس تن کے اندر اندر یہ ٹرانسفرز پوسٹنز ہو جانی ہے Bruno قانچے اور نیب کے اندر یہ آٹھ لوگ آ کے اپنا کام شروع کر دیں گے تو یہ جناب آپ نے یہ خبر سنی یہ تقریباً تین ہفتے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اس سلسلے میں یہ خطبات مانگی گئی ہیں اب خبر یہ ہے کہ ان آٹھ میں سے چار کی باقاعدہ طور پر اب تائناتی ہو گئی ہیں ان کی نوٹفکیشنز بھی آ چکے ہیں ان میں نگرہ وزیراعظم انواراللہ کاکڑ نے یہ منظوری کے ساتھ دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے پاک فوج کے چار آلاف سران برگیڈیر محمد خالد لیفٹن کرنر ندیم مظفر میجر ولید خالد اور ملٹری انٹیلیجن سے میجر قیس کامران سید کی خدمات نیب کے سپورٹ کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق برگیڈیر محمد خالد کو نیب میں ڈیریکٹر تائنات کیا گیا ہے لیفٹن کرنر ندیم مظفر کو ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب ملٹری انٹیلیجنس کور سے میجر ولید خالد ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب اور ملٹری انٹیلیجنس کور سے میجر قیس کامران سید ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب تائنات ہو گئے ہیں اور یہ نوٹفکیشن کے مطابق یہ تائناتیاں جو ہیں وہ دس اکتوبر کو یعنی آج سے تقریباً چار پانچ دن پہلے جو ہیں وہ ہی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ حسن عیوب صاحب جو سینئر صحافی ہیں ائر وائی نیوز سے منسلک ہیں انہوں نے پرویز سندھیلہ کو ایک انٹیویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف حفاظتی زمان اسلامباد ہائی کورٹ سے لینے جا رہے ہیں آئندہ ہفتے منگل کے دن ایک دن آگے یا پیچھے یہ درخواست دائر ہو جائے گی واپسی پر نواز شریف کا جہاز اسلامباد رکے گا امیگریشن کا عمل اسلامباد ائرپورٹ پر ہی ہوگا اور آپ کی اور میری امیگریشن بھی اسلامباد پر ہی ہونی ہے کیونکہ امید پاکستان کے آپ بھی مسافرہ اور میں بھی مسافرہ ہوں یعنی یہ دونوں بسیکلی دبائی سے پاکستان آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا میری اطلاعات کے مطابق ان کی وہاں پر ایک گھنٹہ وکلا سے مشاورتی ملاقات ہونی ہے پھر اسی جہاز میں بیٹھ کر وہ لاہور چلے جائیں گے اور وہاں پھر امیگریشن نہیں کرنی سیدھا باہر نکل جائیں گے اچھا میرے پاس جو اطلاعات ہیں ایک تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تقریباً شام کو مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ لینڈ کریں گے لاہور کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا منار پاکستان جائیں گے اور منار پاکستان کے اندر جو ہے جب وہ پہنچیں گے تو پھر جو دیگر لوگ تقریریں کر رہے ہوں گے وہ تقریروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ڈریکٹلی جو ہے وہ میاں صاحب ہی وہاں پہ پھر اس کے بعد تقریر کریں گے مسلمی نون جو ہے وہ تو مطلب لاکھوں کی بات کر رہی ہے کہ جی لاکھوں کا مجمعہ جو ہے ہم نے کٹھا کرنا ہے اب وہ کتنے لوگ آتے ہیں کتنے ہی نہیں آتے یہ تو ظاہری بات ہے یہ وقت بتایا گا ہم پہلے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اردو نیوز کے اوپر جو ہے وہ رائے شاہ نواز صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ وطن واپسی پر نواز شریف کے ساتھ جو ہے بڑی تعداد میں صحافی بھی پاکستان آئیں گے کچھ صحافی لندن سے تو کچھ جو ہے وہ پاکستان سے دبائی جا رہے ہیں اور دبائی سے اس کے بعد میاں صاحب کے جہاز کے اندر ہی جو ہے ان کو جوئن کرتے میں آئیں گے صحافی ازر جاوید جو لندن میں ہوتے ہیں سما میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب 18 اکتوبر کو سعودیہ سے دبائی پہنچیں گے اسی لحاظ سے میں نے بھی اپنا دبائی کا ٹکٹ 18 تاریخہ ہی بک کروایا ہے یہاں سے میری معلومات کے مطابق 7 سے 8 صحافی لندن سے دبائی پہنچیں گے جو میاں صاحب کے ساتھ لہور بھی جائیں گے عزر جاوید کے مطابق انہیں کہا گیا ہے کہ اگر دبائی سے لہور والی فلائٹ پر میاں صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر اپنی سیٹ کا قرائے ادا کرنا ہوگا ابھی قرائے ادا کرنے کے لئے نہ تو اکاؤنٹ کی تفصیلات دی گئی ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ چارٹرٹ فلائٹ کی سیٹ کتنی مہنگی ہوگی پاکستان سے دبائی پہنچنے والے صحافیوں میں ائر وائن نیوز کے انکر حسن نیوب بھی شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے ادارے نے ریپورٹنگ کی غرض سے مجھے دبائی جانے کا کہا ہے میں نے نون لگ انظامیہ کو اپنا پاسپورٹ جمع کروا دیا تاہم ابھی مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ مجھے اپنی سیٹ کا قرائے بھی ادا کرنا ہوگا نواز شریف کی واپسی پر ان کے ساتھ کتنے صحافیہ آنے ہیں اس سوال کا جواب ابھی معلوم نہیں مریم نواز کے پولیٹیکل سیکٹری زشان ملک بھی کہتے ہیں کہ وہ لا علم ہے تاہم ازر جاوید کا کہنا ہے کہ اگر پچھلے واقعات کو سامنے رکھا جائے تو صحافیوں کی تعداد پندرہ کے قریب ہوگی جو میاں صاحب کے ساتھ آئے گی شیخ اپورا کے اندر مسٹویق نون کا جو ہے ایک جلسہ منقد کیا گیا وہاں پہ شیواز شریف صاحب نے خطاب کیا شیخ اپورا کے سٹانڈرز کے مطابق جلسہ was above average چلے میں یہ کہہ لیتا ہوں not too good but above average انہوں نے کہا کہ میرے مخالفین مجھ سے سولہ ماہ کی کارکردی کی بارے میں سوالات اور تنقید کرتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بطور وزیراعظم ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا اگر پاکستان ڈیفولٹ ہو جاتا تو نواز شریف واپس نہیں آ سکتے تھے جلسے اور سیاست نہیں ہو سکتی تھی وزیراعظم بننے کے بعد تیہ کر دیا تھا کہ جان چلی جائے مگر پاکستان ڈیفولٹ نہ ہو نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہا ہے آپ نے استقبال کے لئے نکلنا ہے اور پھر اسے اقتدار میں لانا ہے اگر اللہ نے چاہا تو نواز شریف اقتدار میں آ کر پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر دے گا اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اچھا جی اس کے علاوہ سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سمجھوتے کے تحت ممکن ہوئی ہیں کہتے ہیں جی نواز شریف سمجھوتے کے تحت واپس آ رہے ہیں ظاہر ہے کوئی انڈرسائنڈنگ ہوئی ہوگی تب ہی تو وہ واپس آ رہے ہیں نواز شریف کو ویسے واپس آنا ہوتا تو پہلے کیوں نہیں آتے اب نواز شریف کی صحت بھی ٹھیک رہنی چاہیے صحافی نے سوال کیا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ بتائیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ احمد پوش شرکیہ سے پی ٹی آئے کے سابق ایم پی اے صاحب زادہ گزین عباسی نے پارٹی چھوڑنے کا جناب اعلان کر دیا ہے طریقہ انصاف سے الہدگی کے اعلان کرتے ہوئے صاحب زادہ گزین عباسی نے کہا کہ سانے نو مئی کی پرزور مضمت کرتا ہوں قیام پاکستان اور استقام پاکستان میں میرے اباؤ اجداد کا تاریخی قدار ہے فوج کی دل سے قدر کرتا ہوں سیاسی مستقبل کا فیصلہ خاندان اور دوستوں سے مشاورت کے بعد کروں گا تو یہ ایک اور وکٹ جناب پاکستان طریقہ انصاف کی گر گئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں کئی دفعہ یہ بات ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں اور جو میرے ریگلر ویورز ہیں وہ میرے خیال میں کافیے تک تو جانتے ہوں گے اس بات کو کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نو مئی کے سارے منزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہوئے کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی بچے میں ہیں قانون کی گرفت سے تو اسی سلسلے میں خبر یہ ہے کہ جناب جناہو سملہ اور جلاو گراؤ کیس میں روپوش مزید تین ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے انصداد دیشتگردی عدالت کی جج ابھیر گل خان نے وہاں پہ کیس کی سماعت کی تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتاری کے ڈر سے روپوش تھے ملزمان میں سید اصغر علی سلیم احمد اور ناویس حسین بھی شامل ہیں تفتیشی افسر نے ملزمان کے تیس روزہ جسمانی ریمانٹ کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان مقدمے میں نامزت ہے ان کی شناک پریٹ کی ضرورت نہیں عدالت نے ملزمان کو سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا تو تین اور لوگ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس حملے کی ویسے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو جلسے کرنے کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہے پندرہ اکتوبر کو انہوں نے ڈیٹ مانگی ہوئی تھی جگہ مانگی ہوئی تھی لیبرٹی چوک کی لیکن ڈپٹی کمیشنر لہور نے جو ہے وہ اجازت دینے سے اگار کر دیا تھا جس کی ویسے پھر اس کے بعد ان کو کوٹ جانا پڑا تھا تو پاکستان طریقہ انصاف نے جلسوں پر قدرن کے حوالے سے اب نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے اور وی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئے ذرائع کے مطابق نو مہی سے اب تک کا یہ مشاہدہ ہے کہ پارٹی کے کسی بھی سرگرمی کو رکھوا دیا جاتا ہے لہٰذا اس غیر اعلانی اپابندی کے پیش نظر خدشہ ہے کہ اسے آئندہ بھی کوئی جلسے اور کنونشن کی اجازت نہیں ہوگی اس خدشے کے پیش نظر یہ حکمت عملی ترطیب دی گئی ہے کہ انتخابی جلسے جلوسوں یا پارٹی کے دیگر اجتماعات کی اجازت نہ ملنے پر معاملہ عدالت کے روپ و روپ پیش کر دیا جائے گا پی ٹی آئے کے روپ و شرینماوں کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے جن کے مطابق انتخابات کا اعلان ہوتے یہ تمام روپ و شرینما منظر آم پر آ جائیں گے اور انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے طریقہ صاحب کے ایک ڈیویجنل صدر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پارٹی چیرمن امران قان کی ہدایت پر تمام صوبے صدور نے انتخابی مہم کے لئے تیاریاں شروع کرنے کا پیغام پہنچا دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی زلائی اور ڈیویجنل صدر پر ورکرز کنونشن منعقد کیے جائیں گے اس سلسلے میں زیلی تنظیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے اور تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جناب یہ خبر ہے اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی کہانی آپ کو سنانی ہے تو وہ ہیں جناب خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب پانچ ماہ رو پوش ہونے کے بعد اب وہ منظر عام پر آئے ہیں اور پشاور میں اردو نیوز کے نمائندے فیاض احمد کو حساب کے رہنما اور کارکنوں پر دباؤ ڈال کر انہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا رو پوش رہنا میری سیاسی حکمت عملی تھی مجھے ایک سو پچاس دن گھر سے دور رہنا پڑا جو مشکل کام تھا تاہم یہ فیصلہ میری سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا پارٹی رہنما اور کارکنوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو کر پارٹی کو چھوڑ دیں رو پوش میں نہیں بلکہ قانون تھا قانون کو ایک طرف رکھ کر پی ٹی آ کے رہنما اور کارکنوں سے جبری نیوز کانفرنسز اور انٹیویوز کروائے جا رہے ہیں ایک منظم کوشش کی جاری ہے کہ پارٹی کو توڑ دیا جائے شکر ہے دباؤ کے باوجود ایک سو پچاس دن گزر گئے سیاسی انجنرنگ کی ناکام کوشش کی گئے جس کی مثال عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہے سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ نے رو پوشی کے دن گلگل بلتستان میں گزارے تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں دور نہیں گیا تھا بلکہ قریب سے سیاسی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا ہماری قیادت پر بلواستہ یا بلاواستہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی چادر یا چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا سابق سینر سبائی وزیر آتف خان کے بیٹے کو ائرپورٹ پر روکا گیا ہر کسی کو مختلف حرموں سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے تیمور سلیم جھگڑا کے مطابق شدید دباؤ کے باوجود بیشتر رہنمہ عمران خان کے نظریہ پر قائم ہیں ان سے سوال ہوا کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت کی دعوت ملی ہے انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سے پیشکش یہ جو پرویس خٹک ساب والی ہے مجھے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سے پیشکش ہوئی یا نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ شدید دباؤ کے باوجود پارٹی کے بیشتر رہنمہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں سینئر کے عادت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہ کر مثال قائم کرے تہم اگر کسی پر تشدد ہوا یا اس کی کوئی اور مجبوری ہو تو یہ ایک الگ بات ہے بدکسمتی سے ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے کہ مشکل وقت میں سیاستدانوں کا قبلہ بدل جاتا ہے سوال ہوا کہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنمہ کہاں روپوش ہیں انہیں نے کہا جس قدر شدد سے غیر قانونی ریاستی کاروائی ہو رہی ہے اسی وجہ سے میں نے کسی رہنمہ سے اس کا پتہ پوچھا اور نہ ہی کسی سے کوئی یہ بتایا کہ میں کہاں پر ہوں تو یہ جناب تیمور جھگڑا صاحب بھی جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے جو افیشل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے جی کور کمیٹی کی ملک میں سیاسی کارکنان اور قائدین کی جبری گمشدگیوں اور بزورے طاقت سیاسی وابستگیوں میں تبدیلی کے سلسلے کی شدید مضمت کی جاتی ہے فرق حبیب حسان نیازی حیدر مجید عویس یونس عبدالکریم خان اور شیخ رشید سمیت جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام سیاسی کارکنان کی فوری بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اب حسان نیازی تو خیر لاپتہ نہیں ہے ان کے بارے میں پتا ہے ان کی والد صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکی ہے اگر پی ٹی آئی کو علم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کہاں پہ ہیں آگے لکھا جاتا ہے جی سینیٹر آن عباس بپی عثمان ڈار صداقت علی عباسی کے بعد جبری طور پر لاپتہ قائدین کارکنان کو طاقت کے زور پر سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے سیاست سے لا تعلقی کے اعلان پر مجبور کیے جانے کے قوی امکانات ہیں ریاستی قوت کے شرمناک استعمال کے ذریعے سیاست کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش جمہوریت پر حملہ اور یکثر ناقابل خبول ہے کور کمیٹی کا شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں سپریم کورٹ کے حکم اور اٹینی جنرل کی عدالت عظمہ میں یقین دہانی کے باوجود مقدمات کی سماتوں کے آغاز پر گہری ترتیش کا اظہار کور کمیٹی کی جانب سے چیرمن عمران خان کے خلاف انتقام پر مبنی جالی مقدمات اور نہائیت متنازہ عدالتی کاروائیوں کی بھی شدید مضمت کی جاتی ہے عمران خان ہر لحاظ سے ایک ضمیر کے قیدی ہیں نہائیت متنازہ کاروائی کے ذریعے ایک کے بعد دوسری عدالت سے عمران خان کو سزا دلوانے کا شرمنا کمل عدل و انصاف پر سنگین حملہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ رعوف کلاسرا صاحب نے سینئر صحافی انہوں نے اپنے وی لاغ کے اندر ایک دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری خبر کے مطابق خاور مانکہ کا انٹریویو بھی بہت جلد آنے والا ہے میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے انکشافات وہ بھی کرنے والے ہیں جو کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لئے کچھ خوشگوار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہت ساری اندر کی بات ہے اور چیزیں بتانے والے ہیں یہ رعوف کلاسرا صاحب نے دعویٰ کیا ہے حسن عیوب صاحب پہلے بھی ہم نے ان کے بارے میں خبر دی تھی مونیف فاروق صاحب کی شوہ میں تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ سائفر ڈی کلاسفائے نہیں ہوا اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ بھیجنے کی حد تک کابینہ سے منظوری لی گئی تھی اس کو ڈی کلاسفائے کہا ہی نہیں جا سکتا ویسے بھی سپریم کورٹ میں سرب مہر لفافہ گیا اور سرب مہر ہی واپس آ گیا لہٰذا سائفر کیس میں کپتان کو سزا ہونا دیوار پر صاف لکھا دکھائی دے رہا ہے اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ جناب آپ تک کی اپریت تھیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ